بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تو دوستو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا ہوم ایج کی یہ سیمی آٹومنٹک باشنگ مشین جو کہ سپارکل سیریز کی ہے اور اس کا مادل ہے ایچ ڈبلیو فور نائن ڈبل ون ٹو ایس اے جی اور یہ فل پلاسٹک باڈی میں ہے دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کی کولٹی ہے جو کہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہے تو امید ہے کہ آپ کو بھی اس کی کولٹی پسند آئے گی چلیں جی تو اس کے درم کی بات کر لیتے ہیں پہلے تو بہت ہی بڑی کپیسٹی وارا درم ہے اس میں اور اس کے ساتھ اس کا سکس کےجی کا اسپینر ہے اچھا جنب اس کے ساتھ اگر اس کے خاص بات کہ اس کے جو بٹنس ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر کورڈ ملیں گے اور اگر اوورال کولٹی کی بات کریں تو بہت ہی زبردست پلاسٹک اس میں یوز ہوا ہوا ہے اچھا آپ یہاں پر آپ کو ملے گا انلیٹ جو کہ واشر کا ہے اور یہاں پر یہ جو دوسری سائیڈ پر انلیٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کے اسپینر کا انلیٹ کہ اگر آپ کپڑے اسپین کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کپڑوں میں تھوڑی سی سابون کی جھاگ وغیرہ ہے تو یہاں سے اس پر واتر فال ہوتا رہے گا پانی اس پر آتا رہے گا جس سے کپڑے اور بھی اچھے نمونے سے اسپین ہوں گے تو اس میں دو طرح سے واتر انلیٹ ہے ایک تو آپ ڈرم کو فل کریں گے دوسرا آپ اسپین کے دوران بھی واتر فال اس میں کر سکتے ہیں اچھا جناب اس ٹاپ لڈ کی بات کریں تو اس میں بعض اوقات مشینوں میں اسپرنگ ہوتا ہے جس کو جھٹکے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی لاپروائی کی تو نیچے آکے لگتے ہیں لیکن اس کی جو یہ کوالٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہاں پر کوئی اس میں سپرنگ نہیں ہے اور ان کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ بہت کم ہے باقی مشینوں کے برعکس اچھا میں کوشش کروں گا کہ ان مشینوں پر بھی کچھ ویڈیو بناوں کہ آپ سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین کو سیلیکٹ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کریں گے تو بس مجھے تھوڑا سا صرف ٹائم مل جائے میرے پاس ٹائم کی بہت کم ہی ہوتی ہے ورنہ میں ڈیلی آپ کے لئے ایک ویڈیو لاؤں خیر جناب اگر یہاں پر کوالٹی کی بات کریں اس کے ڈرم کی تو یہاں پر بھی بہت ہی امدہ کوالٹی ہے اور اسی طرح سے یہ اسپینر کی کوالٹی اور یہ اس کور کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا سافٹ ہے اور یہ اس میں وارٹر انڈیٹ کا پائپ اور یہ اس کا وارنٹی کارڈ خیر یہاں پر میں جتنی بھی تعریف کروں وہ شاید کم ہوگی کیونکہ آپ جب خود اس کو دیکھیں گے اس کی پلاسٹک کو اور اوورال کوالٹی کو تو صحیح سے سمجھ پائیں گے اچھا جناب یہاں پر یہ واش کا ٹائمر ہے اس کے بعد یہ واش کا سلیکٹر ہے کہ جنٹل کرنا چاہتے ہیں ڈرین یا پھر نارمل اور اس طرح سے یہاں پر اسپین کا یہ ٹائمر ہے سمپلی تین بٹن ہے اس میں اور یہ موڈل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو میرے حساب سے بہت ہی زبردست مشین ہے باقی اس کی پرائس میں اپنے کمنٹ میں پن کر دوں گا اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا اچھا جناب اس کی اگر پاور کی بات کریں تو دو سو وارٹ کا اس میں موٹر ہے اور اگر اسپینر کی بات کریں تو ستر وارٹ کا اسپینر کا موٹر ہے تو مطلب اگر دونوں ایک ساتھ چلیں گے تو دو سو ستر وارٹ تک یہ کنزیوم کر سکتی ہے تو کوالٹی کے حساب سے آپ خود دیکھ لیجئے گا مارکٹ وزٹ کریں تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا